اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنو گا صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ عَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْنَخْلُ فیہا فاکہت ونخل ذات الاثمام والحب ذو العشف والريحان فبئی آلائی ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان صدق الله العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد و نات شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جت نہ ہو سکا تازیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گمبہ دے خضرہ کا تصور باندھ کر نہائیت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے حمد و نات شریف سنوں گا سلو علل حبیب آئیے میرے ساتھ مل کے نگاہیں جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے مل کے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا بی رسول اللہ لا الہا ان اللہ بڑھو لا الہا ان اللہ نام موجودا ان اللہ نام مشہودا ان اللہ نام موجودا ان اللہ نام مشہودا ان اللہ لا مقصودا ان اللہ لا مابودا ان اللہ لا الہا ان اللہ لا الہا ان اللہ لالہ آمننا برسول اللہ لا الہ الا اللہ کوئی نہ اس سے سابق ہے کوئی نہ اس سے لاحد ہے کوئی نہ اس سے لاحق ہے کون سنا کی لاحق ہے ناتق غیر ناتق ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد و یقتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یقتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس سے سمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ عیب کو اس سے علانہ کیا عیب اس کا صالح نہ ہوا متعلق قدرت کا لا الہ الا اللہ 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 آمننا برسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ میں ہوں بن بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سیوہ میں ہوں بن بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سیوہ میں ہوں اس جت وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پانا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمن نابی رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھوڑا 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 نابی رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ صلوہ للحبیب صلوہ اللہ تعالی على محمد وعلا آمه وصحبه صلوہ اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زہی عزتو اطلاع محمد زہی عزتو اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم صلوہ اللہ صلوہ اللہ علیہ وسلم صلوہ اللہ علیہ وسلم مکا عرش انکا فلک فلش انکا مکا عرش انکا فلک فلش انکا اور ملک خادمان سرائے محمد صلوہ اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم صلوہ اللہ علیہ وسلم صلوہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دمِ دعا جاری ہو میری زھپا پر دمِ نزعہ چاری ہو میری زبا پر محمدِ محمد خداِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میں میں لکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سہرہ عنایت کا جھوڑا اجابت کا سہرہ عنایت کا جھوڑا دلندل کے نکیلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہے رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم خاکِ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہاں رضوح دل کی ہوتا وہ ساتھ بھومت ہے یہاں رضوح دل کی ہوتا وہ ساتھ بھومت ہے یہاں رضوح دل کی ہوتا وہ ساتھ بھومت ہے اور میں خوبار بھومت ہے اور میں خوبار بھومت ہے وہ ساتھ بھومت ہے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا وہ بھومت ہے وہ بھومت سے جس جس اینہ بلاتے وہ بے قصوں کے آتا بے قص کو کر بلاتے تو سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا ساکھ مدینہ ہوتی میں پڑھ کر خوار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا ہمار ہوتا پیچھے دل کو اب تب سمجھا پوچھا کے رکھا پیچھے دل کو اب تب سمجھا بجھا کے رکھا پیچھے دل کو اب تب سمجھا پوچھا کے رکھا پیچھے دل کو اب تب سمجھا پوچھا کے رکھا اگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا اگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا آقا کے مدینہ ہوتی میں اگر اب تو اس سے آقا ہوتا تیبا میں گرم ایسر دوگز زمین ہوتی تیبا میں گرم ایسر دوگز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خواہ کے مدینہ ہوتی میں اگر اب تو اس سے آقا ہوتا خواہ کے مدینہ ہوتی میں اگر اب تو اس سے آقا ہوتا مرمت کے خوب نگتی ماتی میری تھی کانے مرمت کے خوب نگتی ماتی میری تھی کانے مرمت کے خوب نگتی ماتی میری تھی کانے کر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا اگر ان کی اپراہ گزر پر میرا مزار ہوتا خواہ کے مدینہ ہوتی میں خواہ کے سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل اس قرب کو دیکھر نہیں اعتبار ہوتا خاکِ مدینہ ہوتی محفاق سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سلوء علی الحبیب میرا جکو دولا جاتی ہے 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 سب سارا سب غور و ملک میرا جکو دولا جاتی ہے 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 مدینہ طیبہ میں آج شبہ میراج ہے سبحان اللہ عرب شریف میں بھی دیگر عرب ممالک میں جو وسط ایشیائی ممالک ہیں میڈل ایسٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یورپ کے کنٹریز میں بھی یورپ میں بھی آہستہ آہستہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو رہی ہے یہاں چھبیسویں شب ہے اور ان ممالک میں ستائیسویں شب ہے افریقہ کے کنٹریز میں بھی آج ستائیسویں شب ہے اور نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی رات آنے والی وہاں تو بھی دن ہے لیکن جو آنے والی رات ہے وہ شبہ میراج ہے ہم یہاں ہیں انشاءاللہ عزوجل کل شبہ میراج ہوگی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کثیر موجزات عطا فرمائے تو ان موجزات میں ایک موجزہ ہے یہ میراج شریف کا بھی ہے یہ جو میراج شریف کا موجزہ ہے اس ایک موجزے میں کئی موجزات ہیں سبحان اللہ عزوجل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کا یہ بہت پیارا کلام ہے جو ابھی ہم مل کر پڑھ رہے ہیں نادخان اسلامی بھئی پڑھ رہے ہیں ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں یہاں حاضرین جو موجود ہیں فیضان مدینہ گلزار طعبہ میں مدینی چینل کے ناظرین بھی اس قصیدہ میراجیہ میں شامل ہو جائیں عرب والے آج منا رہے ہیں شب میراج انشاءاللہ ہم کل منائیں گے ویسے تو پورا سال جب چاہیں پیارے آقا علیہ السلام کے میراج کا ذکر خیر کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ خوب عجر و ثواب پائیں گے امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے یہاں موجود حاضرین بھی اور مدینی چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں ساتھ دیں انشاءاللہ برکتیں پائیں گے میرا جک دولا جاتی ہیں میرا جک دولا جاتی ہیں ہے آج طلق روشن روشن محبوب خدا کے آتی ہیں محبوب خدا کے آتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں قربانوں شانوں عظمت پر سوئے ہیں چینس بستر پر چپری لیانی حاضر ہوتا میراج کا مزدہ سناتے ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں جبری لے برا کو سجا جا کے پھر دو سے بری سے لے آئیں جبری لے برا کو سجا جا کے پھر دو سے بری سے لے آئیں بارات پری شرمشتی آئیں بارات پری شرمشتی آئیں میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں ہے خلد کا جو رازی بے بدن رحمت کا سجا سہی را سرے پر ہے خلد کا جو رازی بے بدن رحمت کا سجا سہی را سرے پر کا خوب سہانہ ہے منظر میراج قدولہ جاتی ہیں 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 ہے خوب سہانہ کی میں کی چلچی کے ہوا ٹھندی ٹھندی ہے خوب فضا مہتی مہتی چلتی ہے ہوا ٹھندی ٹھندی ہر سم سے سماغہ مورانی ہر سم سے سماغہ مورانی میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں میراج قدولہ جاتی ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عوج و تمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ 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 یہ حسن و جمع اللہ اللہ میں راج کو دولا چاہتے ہیں میں راج کو دولا چاہتے ہیں میں راج کو دولا چاہتے ہیں دیوان و تسور میں دیکھو خسرہ کی دولا کا جنواں دیوان و تسور میں دیکھو خسرہ کی دولا کا جنواں چرمٹ میں ملایا لے کرینے چرمٹ میں ملایا لے کرینے میں راج کا مولا بناتے ہیں میں راج کو دولا چاہتے ہیں میں راج کو دولا چاہتے ہیں اقصام سواری چپ پہنچیں جبرین نے بڑھتے کہیں تکبیر اقصام سواری چپ پہنچیں جبرین نے بڑھتے کہیں تکبیر نبیوں کی امام اب بڑھتے کہیں تکبیر اب بڑھتے کہیں تکبیر اب بڑھتے کہیں تکبیر فجرمہ میں راج کو دولا چاہتے ہیں میں راج کو دولا جاتے ہیں وہ کیسا ہسی منظر ہوگا جب دولہ بنا 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 یہ شاہن پاری سعادت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجل پڑتی ہے جب ایک تجل پڑتی ہے موسا سوہشکا جا جائیں میرا جب دولہ جاتے ہیں میرا جب دولہ جاتے ہیں میرا جب دولہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دل جا پہنچ دنا کی منظر پر اللہ کی رحمت سے دل جا پہنچ دنا کی منظر پر جا پہنچ دنا کی منظر پر امیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ میراج کا نقشہ کھینچ رہیں اور دنا کا تذکرہ اس شعر میں دنا یہ سورہ نجم کی وہ آیت ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب سے نوازا دنا کہتے ہیں نزدیکی کو قرب کو اب وہ قرب کتنا تھا یہ دوسری آیت میں بیان ہوا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں کہ کتنے قرب سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے قوس کہتے ہیں کمان کو کمان جو تیر اندازی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے پہلے آج کل تو یہ کمان رائج نہیں ہے بارال پھر بھی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی شاید کمان کو دیکھا ہوگا اس کی تصویر دیکھی ہوگی تو کمان جو ہے یہ ٹیڑی ہوتی ہے اگر دو کمانوں کو آپس میں ملایا جائے تو یہ اس طرح آپس میں مل نہیں سکتی بلکہ ان میں کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ جس طرح دو کمانوں کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قرب سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور سیدی آلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا تجمع کیا ہے دو ہاتھ پس وہ اتنے قریب ہوئے کہ دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا سیدی آلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں دنا کا تذکرہ کیا ویسے یہ جو قصیدہ ہے یہ جو میراج شریف کا موجزہ ہے یہ اپنے اندر کثیر موجزات کو لیے ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا عظیم الشان موجزہ ہے کہ ویسے تو کسی بھی موجزے کو عقل سمجھنے سے کاثر ہے لیکن یہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ عقل مند خرد مند یعنی جو عقل والے ہیں ان کی عقلیں اب تک حیران ہیں لیکن وہ اس موجزے کو کسی بھی صورت سمجھ نہیں سکتے سیدی علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے کلام حدا کے بخشش میں اس کی طرف اشارہ کیا آپ یعنی بحث کرنے والے آپ اس میں بحث کرتے ہیں کہ پیارے عقل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میراج سے مشرف ہوئے تو آپ فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں یوں گئے یا یوں گئے کیف کے پر جہاں جنے کوئی بتائے کیا کہ یوں مزید ارشاد فرماتے ہیں کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں یعنی عام لوگوں کی عقلیں بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں وہ تو گم ہیں ہی روحِ قدس سے پوچھئے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھئے روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں حضرت جبریل امین علیہ السلام صدرات المنتحہ پر رک گئے اس سے آگے دنا کی منزل پر یہ بھی ساتھ نہیں گئے تو اب چلے انہوں نے دیکھا تو نہیں یہ اپنی بسارت سے خود دیکھ تو نہیں سکے لیکن کیا انہوں نے کچھ سنا کہ وہاں کیا ہوا تو یہ سن بھی نہیں سکے دوسری جگہ سیدی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مشہور ہے قصیدہ قصیدہ میراجیہ اس میں عقل کے حوالے سے یہی کلام کیا ہے آپ فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے بہت یہ پیارا شیر ہے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے جہت یعنی سمت اب کوئی کیا بتائے کہ کس سمت گئے تھے کس طرف گئے تھے یہاں تو خود سمت کو اپنے لالے پڑے ہیں سیدی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے آپ عاشقوں کے امام ہیں اور سبحان اللہ عز و جل آپ کے ویسے تو حدائقِ بخشت جو آپ کا ناتیا کلام ہے اس میں کئی مقامات پر میراج شریف کا تذکرہ آپ نے اشعار میں کیا ہے لیکن یہ جو قصیدہ میراجیہ ہے یہ تو بالخصوص ہے ہی میراج شریف کے حوالے سے اس کے یہ جو اشعار ہے جیسے یہ شیر مجھے پڑھنے کی سعادت ملی اسی طرح اگلا شیر ہے اس سے ہمارے نات خان اسلامی اپنے انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے میراج قدولہ جاتے ہیں میراج قدولہ جاتے ہیں وہ سروری کشوری رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے وہ سروری کشوری رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نیرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان یہ تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے خیرت کہتے ہیں عقل کو اور خیرت مند عقل مند سیدی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما رہے ہیں خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے یہ سوچنے کی جا نہیں ہے یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب خیرت سے کہہ دو عقل سے کہہ دو کہ سوچنا بند کر دے گمہ سے گزرے گزرنے والے گمہ یعنی خیال دل میں یا ذہن میں جو گمان آتا ہے خیال آتا ہے بندہ اس پر سوچتا ہے لیکن سیدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدی میراج کے دولہ آپ کا یہ جو میراج کا موجزہ ہے اور آپ کا جو سفر میراج ہے یہ گمہ سے بھی بالا ہے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے یعنی یہاں کس طرف کہاں کس سمت میں یہاں یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا کلام تو دور کی بات سوچا بھی نہیں جا سکتا پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے آگے ارشاد فرماتے ہیں سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا یعنی کوئی اس پر کیا بیعث کر سکتا ہے یہاں کوئی سراغ ہی نہیں ہے سراغِ این یہ عربی کا لفظ ہے کہاں اسی طرح نشانِ کیف و الہ کس طرف گئے کیف کا معنی ہوتا ہے کیوں کہ کیسے الہ کس طرف تو یہاں نہ کوئی سراغ ہے نہ کوئی نشان ہے نہ کسی جہد کا نہ کسی سمت کا نہ کسی طرف جانے کا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے تو یہ جو سفرِ میراج ہے پیارے آقا علیہ السلام کا وہ موجزہ ہے عظیم الشان موجزہ ہے کہ یہ گمہ سے بھی براہ ہے سوچنا تو بہت دور کی بات ہے خیرد سے کہہ دو کہ سر چھکانے گمہ سے گزرے گزرنے والے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغِ اینوں مطاں کہاں تھا نشانِ قیفو الہ کہاں تھا سراغِ اینوں مطاں کہاں تھا نشانِ قیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے اُٹھے جو قسرے دانا کے پردے کوئی قبر دے تو کیا قبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے نبی یہ رحمت شفیعِ امت رضا پہ لِلہ ہاں ہو اینایت نبی یہ رحمت شفیعِ امت رضا پہ لِلہ ہاں ہو اینایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو اس رات میں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص خلعتیں آتا ہوئیں اللہ تعالیٰ کی کہ قرب خاص سے نوازا گیا جو خاص رحمتیں آتا ہوئیں تو اس کا صدقہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ رضا کے لیے بھی ان خلعتوں سے حصہ مل جائے تو ہم بھی سیدی آلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس استغاثے میں پیارے آقا علیہ السلام کی اس عرض کی بارگاہ میں اس عرض میں شامل ہو جاتے ہیں سیدی آلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے لیے مانگ رہے ہیں ہم آلہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے گدا ہیں امیر آلہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے مرید ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں شبے مراج پیارے آقا علیہ السلام کو جو خلعتیں خاص خلعتیں آتا ہوئیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیر فرمائے اے شفیر بمہا شرش ہے گناہ کا پوجھ سر پر 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 اے شفیر روز مہا شرش ہے گناہ کا پوجھ سر پر تُو بھی حشر پہ چھوڑانا مردنی مردینے والے تُو بھی حشر نامدنی مردینے والے تُو بھی حشر چھوڑانا میرے والے مہا شرش شرش آپ میرے والے حشر چھوڑانا میرے والے مردین پاپاپاہ شرش شرش سر میرے والے مردنی جانا چھوڑانا چھوڑانا سر مجھے تم نہ بھولے جانا آخا مجھے تم نہ بھولے آمدری مدیوارے مجھے تم نہ بھولے مجھے تم نہ بھولے جانا شاہ تشنگی پڑی ہے وہاں خوب بھی کڑی ہے شاہ تشنگی پڑی ہے یہاں خوب بھی کڑی ہے شاہ تشنگی پڑی ہے مجھے تم نہ بھولے شاہ تشنگی پڑی ہے شاہ تشنگی پڑی ہے ہو ہو اینایت رضاق پہ دلنا ہو ہو اینایت اسے بھی ان صلعتوں سے ہی حصہ جو خاص رحمت کے بھی بڑھتے تھے سنا سرکار ہے وز 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 کبھول سرکار ہے تمرمہ نشہ شاہ تشنگی پڑی ہے سنا پر ورواں رگی تھی کیا کیاں پڑی ہے سنا پڑی ہے تیسے میرا جو جو نہ جاتے ہیں میرا جو جو نہ جاتے ہیں اللہ اللہ کی راہی رت سے دے بل جا پہنچانا کی مر پر اللہ کی راہی رت سے دے بل جا پہنچانا ہم مر پر اللہ رت جل وال بھی دیکھا اللہ رت جل وال بھی دیکھا لائے تھی دار کی لعزت پاتے ہیں میرا جو جو لاو جاتے ہیں میرا جو جو لاو جاتے ہیں میرا جو جو لائے مر پر راج کی شک تو یاد رکھا پھر حشرن کہہ کے بھولیں گے میرا راج کی شک تو یاد رکھا میرا راج کی شک تو یاد رکھا پھر حشرن کہہ کے بھولیں گے اتارا سے اُن اُن دی پی اپنے گزارے جاتے ہیں میرا راج کی شک تو یاد رکھا میرا راج کی شک تو یاد رکھا میرا راج کی شک تو یاد رکھا جو لب جاتے ہیں میرا جک کو دولا جاتے ہیں یہ سب سارا سب صور ملک اور غللوں خوب سجاتے ہیں ایک دھوم گے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتی ہیں میراج قدولہ چاہتی ہیں میراج قدولہ چاہتی ہیں صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شبہ میراج ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر فرمائی اور بہت سے مشاہدات بھی کیے عذاب کے مناظر بھی دیکھیں نیکی کی دعوت کی نیت سے میں ایک عذاب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا یہ آپ کے سامنے اس عذاب کا حال بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا مکتبت المدینہ کی تصنیف ہے فیضانِ میراج یہ حال میں ہی مکتبت المدینہ سے شائع ہوئی ہے اور بہت پیاری کتاب ہے اس میں پیارے آقا علیہ السلام کے میراج کا یہ واقعہ جو ہے فیضانِ میراج یہ بڑے ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے اس میں سفرِ میراج کے احوال بھی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسجدِ اقصہ کی طرف سفر فرمایا پھر مسجدِ اقصہ سے آسمانوں کی طرف پھر جنت و دوزخ کی سیر پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو یہ سب اس کتاب میں ہے فیضانِ میراج تو مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ حاصل کریں مکتبت المدینہ سے یہاں موجود حاضرین بھی حاصل کریں جن کی رسائی مکتبت المدینہ تک نہیں ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں www.dowatislami.net سے اس فیضانِ میراج جو مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے ستاسی اس پر یہ نماز میں سستی کرنے والے کا حال بیان کیا گیا ہے میراج کی رات ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہِ عرض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی ملاحظہ فرمایا جو نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے عذاب میں گریفتار تھے آئیے اس سے ملاحظہ کیجئے اور نمازوں کی پابندی کا ذہن بنائیے چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے تھے ہر بار کچھلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچھل دیے جاتے تھے اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ بڑھتی جاتی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے استغفر اللہ العظیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں فیضان مدینہ گزار طیبہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراج کا تذکرہ کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیں نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے بلکہ جو نمازیں سستی کے سبب کسی بھی سبب قضا ہوئی ہیں ان کی توبہ بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی معافی کے ساتھ ساتھ تلافی یعنی جو نمازیں ذمہ پر باقی ہیں ان کا حساب لگا کر وہ ادا کرنے کی ترقیب بھی بنائیے امیر حال سنت بانیہ دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کی تصنیف ہے نماز کے احکام اس میں بارہ رسائل ہیں ایک رسالہ قضا نمازوں سے متعلق بھی ہے قضا نمازوں کا طریقہ یہ الگ سے بھی مکتبت المدینہ سے مل جائے گا اور یہ نماز کے احکام میں بھی شامل ہے تو جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ اس رسالے کا ضرور مطالع کریں بلکہ اس رسالے کا لنگر بھی کریں دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں اور جتنی نمازیں ذمہ پر باقی ہیں آج نیت کرلیں کہ انشاءاللہ انہیں بھی ادا کرنا ہے توبہ بھی کرنی ہوگی اور وہ نمازیں بھی پڑھنی ہوگی اور آئندہ کے لیے جو اسلامی بھائی ہیں تو مرد کے لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو مسجد کی جماعت جو ہے جماعت اولہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اسلامی بہنیں ظاہر ہیں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی گھروں میں نماز پڑھیں گی اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم با جماعت نماز ادا کریں گے بلکہ کوشش کر کے انشاءاللہ صفحے اول میں ادا کریں گے اور تھوڑی سی کوشش کریں تو تکبیر اولہ کا ثواب بھی پا سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل یہ مہینہ ہے رجب المرجب کا اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا جشن منا رہے ہیں کل انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہاں پاکو ہند میں ساؤتھ ایشیا کے جو کنٹریز ہیں یہاں ستائیسویں شب ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر اجتماعات یعنی اجتماع ذکرونات مسلسلہ شب میراج جس کا انعقاد ہوگا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی انشاءاللہ تقریبا ساڑھے نو بجے اجتماع کا آغاز ہو جائے گا اور اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس اجتماع میں سنتوں برا بیان ہوگا جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں ذکرونات کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز میں ہونے والا جو اجتماع ذکرونات ہے بس سلسلہ شبہ مراج یہ انشاءاللہ عزوجل براہ راس مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا اور وقت مناسب پر انشاءاللہ عزوجل بانیے دعوت اسلامی امیر احل سنت مولانا محمد علیہ صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ یہ بھی جلوہ فرما ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے اور انشاءاللہ عزوجل یہ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے یعنی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ عزوجل اور عالمی مدنی مرکز میں سہری کا اعتمام بھی ہوگا دیگر مقامات پر بھی شہروں میں سہری کا اعتمام ہوگا یہاں گلزار تیبہ میں بھی انشاءاللہ عزوجل اجتماع ذکرونات کا سلسلہ ہوگا اور دیگر شہروں میں بھی ہوگا مختلف مقامات پر سہری کی ترکیب بھی ہے یہ ستائیسویں کا روزہ اس کی بھی بہت فضیلت ہے یہ بھی سماعت فرما لیں اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہو ایک اور یہ روایت ہے یہ بھی حدیث شریف کی روایت ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیسویں تاریخ ہے اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا انشاءاللہ عزوجل خوش نصیب جو ہیں وہ شبہ میراج اللہ تعالی کی عبادت میں صرف کریں گے اور انشاءاللہ ستائیسویں ستائیسویں رجب کا روزہ بھی رکھیں گے ماہ مبارک رجب کا اختتام ہے اور شعبان المعظم کا آغاز ہو رہا ہے شعبان المعظم کے حوالے سے بہت پیارا رسالہ ہے مکتبت المدینہ نے شایع کیا امیر آل سنت کی تصنیف آقا کا مہینہ امیر آل سنت دامت براکاتم العالیہ کی تاقید ہے کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ شعبان کے آغاز سے قبل ہی یہ رسالہ پڑھ لے تو جن جن اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ بھی تک نہیں پڑھا یا حاضرین یا مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ ہمیں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی پڑھ لینا ہے اسی طرح سبحان اللہ عز و جل رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ بھی بس آنے ہی والا ہے یہ رجب کے مہینے کا اختتام ہے شعبان اور شعبان کے بعد رمضان تو رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن شیطان وہ قید ہو جاتا مسلمانوں میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل کی برکت سے عاشقان رسول اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص طور پر مناتے ہیں تیس دن کے اعتقاف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے دیگر عبادت کا سلسلہ اجتماعی انفرادی رہتا ہے رمضان المبارک کے فضائل اور روزے کے مسائل سے متعلق اسی طرح تراویح اور افطار کے مسائل سہری کے فضائل بہت سے موضوعات پر ایک بہت ہی پیاری تصنیف ہے امیر علیہ السنت کی فیضان سنت تو فیضان سنت کا باب ہے فیضان رمضان اس کے حوالے سے بھی تاقید ہے امیر علیہ السنت دامت برکاتوں لالیہ کی کہ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رمضان کے آغاز سے پہلے ہی اس کو مکمل اول تاخر پڑھ لیں اگر پچھلے سالوں میں پڑھی تھی تب بھی ہر سال رمضان کے آغاز سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو جو خوش نصیب اسلامی بھائی اس کا مطالعہ شروع کر چکے وہ جلد از جلد اس کو مکمل کر لیں اور جو کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ابھی تک فیضان رمضان کا مطالعہ شروع نہیں کر سکے یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں فیضان مدینہ گلزار تحبہ میں یہ یا مدینی چینل کے ناظرین نیت کریں انشاءاللہ ہمیں رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ فیضان رمضان کا بھی مکمل مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ کل شبہ میراج انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے اور انشاءاللہ ستائیسویں کا روزہ بھی رکھیں گے یہاں موجود حاضرین اور مدینی چینل کے ناظرین یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کرتے رہیں گے کم از کم چار اجتماعات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی میرے دل کی کدی غوثِ آزم کلا میرے دل کی کدی غوثِ آزم مٹا حلب کی بے کدی غوثِ آزم مٹا میرے چاند میں صدقیں آجا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی بلی غوثِ آزم چمک اٹھے دل کی بلی غوثِ آزم قدم گردن آو نیا پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوثِ آزم تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ آزم آزم فیدہ تم پہ ہو جائے نوری یہ مزت فیدہ تم پہ ہو جائے نوری یہ مزت یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ آزم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ آزم مٹا قلب کی بے جانی رحمتِ اللہ خو سلام مصطفی جانی رحمتِ اللہ خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام خو سلام شبِ اسراب کی دولا پیدا امدرود شبِ اسراب کی دولا پیدا امدرود دو شاہِ بز میں جنتِ اللہ خو سلام مصطفی جانی رحمتِ اللہ خو سلام خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام خو سلام خو سلام کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمتِ رحمتِ اللہ خو سلام مصطفی جانی رحمتِ اللہ خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام خو سلام خو سلام مصطفی جانی رحمتِ اللہ خو سلام جانی رحمتِ اللہ مصطفی جانی رحمتِ اللہ جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی خرام نتپیل آکھو سلام وہ سی آزم امام توقع ونوں کا جلوائے شانِ قدرت بھیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بھیلا ہو سلام شمعِ غزمِ حداد بھیلا ہو سلام تو کاش محشن میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجی سبت ان کی شعبت بھیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمات کہ خود سی کرے ہا رضا یعنی وہ عالی حضرت برے لی کے شاہم جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ مصطفیٰ جن کا سننی ماناتے یہ یوم میرا حضا مصطفیٰ جانِ رحمت بھیلا ہو سلام ہو سلام شمعِ غزمِ ہدایت بھیلا سلام الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم آعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا شهادتاً فی سبیلِك وَجْعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے سبحانک اللهم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سبحانک اللهم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سبحانک اللهم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَجْجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِجِ الْأُمِّجِّ وَآلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صلات وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى النَّبُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی رکن ان دنوں پاکستان سے باہر افریکن کنٹریز کے سفر پر ہیں اس وقت انشاءاللہ زوجلہ بھی ان کا پیغام وہ آج افریکن کنٹریز میں ہے اور وہاں امید ہے کہ آج ستائیسویں شب ہوگی تو ان کا پیغام انشاءاللہ زوجلہ بھی مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ٹیلی کاسٹ ہوگا انشاءاللہ زوجل مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے اور اچھی اچھی نیتیں بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں میراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین انشاءاللہ زوجل یہاں جو حاضرین ہیں ان کے لیے آج سہری کا احتمام بھی ہے سبو پیر شریف ہے پیر شریف کا روزہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پیر اور جمرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور مدنی نامات میں بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کی ترغیب ہے ایک مدنی نامے سے متعلق ہے تو یہاں موجود جو اسلامی بھائی حاضرین ان کے لیے سہری کا بھی آج احتمام کیا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں مکہ پاک کی فضاؤں سے آج یہاں شب مہراج ہے وہی رات ہے جس رات میرے آقا یہی مکہ پاک کی فضاؤں سے مہراج کے لیے روانہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس بھی تشریف لے گئے انبیاء کی امامت بھی فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا یہی وہ رات ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو ایک خاص تحفہ عطا کیا گیا اور وہ نماز کا تحفہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے قررت و عینی اسلام نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنٹک ہے ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اس سے پڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں شب مہراج عطا فرمائی ہے پھر وہ مبارک لمحات عطا کیے ہیں جب ہمارے آقا علیہ السلام کو سلام پر خاص نگاہ رحمت میں بدلی چلے کے ناظرین کو یہ تحرام دینا چاہوں گا کہ آئیے آج ہم مل کر یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا ذا نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں گے اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز کے فرائض اور شرائط جانتے ہیں غضو کے فرائض انہیں معلوم ہیں غصل کا صحیح طریقہ معلوم ہے دلاوت قرآن پاک صحیح انداز سے کر سکتے ہیں آئیے آج یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغین سے مل کر مدرسوں میں شرکت کر کے کافلوں میں سفر کر کے اپنی نماز کو درست کریں کیونکہ اگر صحیح نماز پڑھنے لگ گئے تو انشاءاللہ یہی نماز ہماری اصلاح کا سبب بن جائے مدری چرل کے تمام ناظرین کو مکہ اے پاک کی فضاؤں سے یہ پیغام ہے جو اسلامی بھائی ہیں تو اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں جا کر مدرسط البدینہ بالغان میں شرکت کر کے مدری کافلوں میں سفر کر کے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ضرور اپنی نمازوں کو درست کریں گے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے بدرسے میں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جا کر سفر کی وہاں جا کر نیت کریں کہ وہاں جا کر انشاءاللہ اپنی نماز کو درست کریں گے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مکہ اے پاک کی فضاؤں میں شب بیراج کی رات دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی یہ مبارک گھڑیاں یہاں کا سفر بار بار نصیب فرمائے اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے بالخصوص ہمارے شہر کراچی اور پاکستان بھر کو دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرمائے عالم اسلام کا رب کریم بول بالا فرمائے ہماری دعوت اسلامی کی خیر ہو دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر ہو کبل عمیر اہل سنت تمام علماء اور بشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین پس آیا ہمارے سروں پر رب کریم دراز فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دون مچھی ہو سلو علی الحبیب مان دے شمع تیری طرف لا لگی رہے